اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واجب الاحترام گرامی قادر موزا سامین حضرات خواب میں سرما دیکھنے کے متعلق ہے یا سرما آنکھوں کے متعلق اگر اس نے خواب میں دیکھا ہے کہ وہ آنکھوں میں سرما لگا رہا ہے تو اس کی تعبیر کے بارے میں آج کا بیان ہے سرما جو ہے وہ آنکھوں میں لگانا یہ علم و عقل میں ترقی اور فرزند پیدا ہونے اور لوگوں میں عزت اور وقار بڑھنے کی دلیل ہے اگر آدمی نے خواب کے اندر آنکھوں میں سرما لگا رہا ہے تو اللہ رب العزت اسے علم میں اور عقل میں ترقی عطا فرمائیں گے اللہ رب العزت اسے صالح فرزند عطا فرمائیں گے اور لوگوں میں اس کی عزت اور توقیر بڑھے گی امام ابن سیرین رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ خواب میں سرما جو ہے وہ مال ہے خواب میں سرما جو ہے وہ مال ہے اور اگر دیکھے کہ کسی نے اس کو سرما دیا ہے تو یہ دلیل ہے کہ صاحب خواب اسی قدر مال پائے گا یعنی سرما ہتھیلی پر اگر دیکھا ہے تو گویا سرمے وہ روپے سے فیدہ حاصل کرے گا یا کوئی آدمی اگر اسے سرما دیتا ہے تو وہ اس کے مطابق مال حاصل کرے گا حضرت ابراہیم کرمانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ خواب میں سرما مردوں اور عورتوں کے لیے عزت اور مرتبے کا یعنی مقام ہے یہ تعبیر ہے اور بعض اہل تعبیر نے بیان کیا ہے کہ خواب میں سرما پانا راہ حق کی تلاش میں رہنا ہے اور اسے حاصل کر لینا ہے امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ خواب میں سرما فروش ایسا شخص ہے جو اصلاع دین کی جستجو کرتا ہے کیونکہ آکھ دین ہے اور سرما روشنائی ہے یہ آج کی خواب سرمے کے متعلق تھی اور اگر اسی طرح سرما زمین پر گر گیا ہے اس کے ہاتھ سے یا اس نے دیکھا کہ زمین پر سرما گرا ہوا ہے تو یہ رنج اور پریشانی کی نشانی ہے سرما خواب میں آنکھوں میں لگانا علم و عقل کی ترقی فرزند کے پیدا ہونے اور لوگوں میں عزت بڑھنے کی تعبیر ہے اور اگر اتھیلی پر سرما دیکھا ہے تو روپیہ حاصل ہوگا یہی بات امام ابن سیرین رحمت اللہ علیہ نے بیان فرمائی امام کرمانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ خواب میں سرما مردوں اور عورتوں کے لیے عزت اور مرتبے کا مقام ہے اور بعض اہلِ تعبیر نے بیان کیا ہے کہ خواب میں سرما پانا راہِ حق اور اس پر قائم اور دائم رہنا ہے امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ خواب میں سرما فروش ایسا شخص ہے جو اصلاح دین کی جستجو کرتا ہے کیونکہ آنکھ دین ہے اور سرما روشنائی ہے اللہ رب العزت ہمیں نیکی والے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے سبحان ربکا رب العزت اما یسفون و سلامنا للمرسلین والحمدللہ رب العالمین